ناظرین انگلینڈ کے غلاف دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں افتخار احمد نے مچایا قرآن میں افتخار احمد نے چکوں اور چونگوں گے ساتھ انگلینڈ کی بولنگ لینپ کو تیس نیس کر دیا اور کرکٹ کی طریقے بڑے اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے اور اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر میں پہلی بات تیس ترین سنچری بنا کر کر کرکٹ کی طریقے سو بیس سالہ ریکارڈ پاش پاش کر دیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ افتخار احمد نے کتنے چکے اور کتنے چوکے لگے اور کرکٹ کی طریقہ کون سا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا اور لیجنڈ فاسٹ بولر شویب اختر افتخار احمد کی طوفانی بیٹنگ پر کیا کہتے ہیں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر رہنڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکریب کر دینا ہے ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان دوسرا بڑا ٹی ٹوٹی کھیلا گیا جس میں انگلینڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتو ہوئے پاکستانی ٹیم کو دو سو داس رانز کا پہاڑ جتنا بڑا ٹارگٹ دیا لیکن اس ٹارگٹ کے ٹاکو میں پاکستانی ٹیم کے اوپنر بلے باز فلاپ ہوئے سیائم ایوب صرف اور صرف پانچ رانز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد ریزوان نے پندرہ رانز بنے جبکہ بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کرتو ہوئے چالیس رانز کی ننکے لی اور فخر زمان نے پچیس رانز بنے اگر افتخار احمد کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو افتخار احمد نے چھکوں اور چھوکوں کی برسات کر دی افتخار احمد نے پنتالیس گینوں پر چھاسی رانز بنے جس میں افتخار احمد کے آٹھ چھکے اور پانچ چھوکے شامل ہیں ناظرین جبک پاکستانی ٹیم کو جیتنے کے لیے آخری اوار میں چوبیس رانز چاہیے تھے تو بیٹنگ پر موجود تھے افتخار احمد افتخار احمد نے انگلینڈ کے بولر آرچر کی پہلی چار گینوں پر چار چھکے لگا کر میچ کو فینش کر دیا ناظرین افتخار احمد کی طفانی بیٹنگ پر شوئے بہتر کا کہن ہے کہ افتخار احمد چھکوں کا بادش ہے اور افتخار احمد جیسا کوئی بیپ آوار ہٹن نہیں ہو سکتا